منفی سوچ انسان جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو لا شعور ہمہ وقت مصروف عمل رہتا ہے اگر آپ کے دماغ کے کسی گوشے میں منفی خیالات یا سوچیں پرورش پار ہی ہیں تو شعوری یا لا شعوری دونوں حدوں میں آپ پر بلاخر منفی خیالات عملی شکل میں غالب آنا شروع ہو جائیں گے منفی سوچ کا قبول کرنا دراصل ایک کمزور شخصیت کی علامت ہے یہ ایسی شخصیت کا مظہر ہے جو اپنے اوپر احتمال سے محروم ہے سو کمزور شخصیت کے حامل یا دوسروں کے منفی جذبات کو جلد قبول کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد یعنی ایسے افراد جو منفی سوچ کے حامل ہیں کی مجلس سے دور ہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو ایسے افراد سے میرے میں آپ بھی کم کریں اس کی وجہ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کریں جو منفی سوچ اور منفی خیالات میوسی اور نامیدی جیسے امور سے ہٹ کر خوش امیدی اور خوش خبری دینے والے ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کبھی بھی حتمی طور پر یہ بات نہیں جان سکتا کہ وہ کب اور کیسے منفی سوچ کا شکار ہو جائے گا یا ہوا ہے منفی سوچ کا شکار بننے کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ نادیدہ طور پر انسانی عادت اور مزاج کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور یوں غیر محسوس طور پر انسانی کارگردگی کو متاثر کرنے معاشرے میں پست ثابت کرنے اور ایک ناکام شخصیت کا روپ دینے میں ملوث ہو جاتی ہے یہ ایک نا نظر آنے والی ایسی بیماری ہے جو بظاہر جسمانی وجود نہیں رکھتی لیکن انسانی ذہن اس کے جسم اور اس کے عمال و فال کو دیمک کی طرح چاٹتی رہتی ہے سو حت الوسع اس عمر کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے اندر منفی سوچ کی بجائے مصبت سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں اور یہی اس کا وائد حل ہے اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ